بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک آمیر بشیر نامی ایک لڑکا ہے نوجوان بلڈ ہے اس کے اندر اور وہ بھی پیسوں کا بہت بڑا پجاری ہے کیونکہ اس کی ہسٹری ہم چلا چکے ہیں اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ایڈم امین چودری ہیں ایڈم یا آدم امین چودری کہ وہ بھی اب پروپٹی کا بزنس لے کے آ چکے ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے جو وہ جگہ دکھا رہے ہیں اس جگہ کی حقیقت کتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو ایک اور بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک اور جو کمپنی جو آپ پروپٹی کے بزنس میں اب وہ ایک اور پروڈیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے اور اس پروڈیکٹ کی اس لیت بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں ایڈم امین چودری یا آدم امین چودری ایڈم آ گیا انگلیش کا نام اردو میں آ گیا آدم امین چودری لیکن آدم امین چودری صاحب آل پاکستان پروجیکٹس کے جو متاثرین ہیں آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے عدالت آلیہ کے جسٹس سائبان نے آپ کا کیس اڑا دیا کہ آپ نے جو کہا تھا میرے اکاؤنٹس ڈی فریز کیے جائیں آپ کے اکاؤنٹس ڈی فریز نہیں ہوئے وہ کیس وہیں پہ رہا اس کے بعد اب آپ آپ بھی پراپٹی کا بزنس لے کے آ رہے ہیں پہلے آپ نے ایپ رکھا تھا پراپٹی کا نام اب آپ براک پراپٹی کے نام سے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ماضی میں آپ کو گالیاں دیتے رہے جو ماضی میں آپ کے اوپر طرح طرح کے الزہمات لگاتے رہے وہ لوگ جو آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے رہے کیونکہ آج کل تو آپ کا فرنٹ مین یہ کور آ گیا ہے لیکن خیر آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں بتائیں گے آدم عمد چودری صاحب یہ بتا دیں صرف ہمیں کہ کیا آپ جو پراپٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں پانچ ہزار کنال لینڈ میرا یہ دعویٰ ہے آپ اپنا موقف دیں گے میں اس کو بھی چلاوں گا میرا یہ دعویٰ ہے اسلام آباد فیصل مسجد سے لے کے جہلم تک یہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں اس کے رائٹ اور لیفٹ میں جو شاراہیں جا رہی ہیں وہاں پہ اگر کوئی ایک ٹکڑا آپ مجھے پانچ ہزار کنال لینڈ کا دکھا دیں جو آپ کی ملکیت ہو یا آپ کا ایم او یو سائن ہوا ہو تو واج ٹائمز تاہر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ روزانہ آپ کے حق میں ویڈیو بنائے گا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں آدم اوین چودری صاحب آپ ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہیں کیونکہ آپ کا جو گرانہ ہے ایک سیاسی گرانہ ہے تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ شاید اس دفعہ آپ نصربازی مت کریں فیصل مزید سے لے کے جہلم تک رائٹ آف وے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے رائٹ آف وے کسے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی پانچ ہزار کنال لینڈ کا ایک پیس مجھے دکھا دیں جس کی ملکیت آپ کی ہو تائر نصیر یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے روزانہ آدم اوین چودری کے حق میں ویڈیو بنائے گا کیونکہ آپ نے دوبارہ پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اب آپ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ پلازہ بھی بنا رہے ہیں کہاں پہ پلازہ بنا رہے ہیں کسی کو کوئی معلوم نہیں صرف یہ ہے کہ آپ کے جو ماضی کے وہ سپوکس پرسن جو آپ کو گالیاں دیتے تھے جمال خان وہ آپ کے حق میں ہر دوسرے دن ہر نئے دن ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ ایکزسٹ کرتا ہے آپ نے ان دنوں تلہ گنگ میں بہت بڑا ایک پروگرام کیا وہاں سے ہمیں اطلاع مصول ہوئی آپ نے بھاری برکم انویسمنٹ اٹھائی ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نیب کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو نیب زدہ ہو پانچ سال تک وہ کمپنی نہیں بنا سکتا تو آپ نے یہ کمپنی کیسے بنا لی آپ جو براک پروپٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا کوئی لینڈ آپ کے نام پہ بولتی بھی ہے کیونکہ میرپور میں شاید آپ کے نام پہ لینڈ بولتی ہو لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں کیونکہ آپ نے عبداللہ سٹی کا بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ بھی کہاں ہے خیر آہستہ آہستہ مزید چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے آدم عمین چودری صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے بخوش ہی چلائیں گے کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا موقف بھی چلا سکیں تلاغانگ کی میں دوبارہ سے بات کر رہا ہوں بھاری برکم انویسمنٹ تلاغانگ سے آدم عمین چودری نے اٹھائی ہے براک پروپٹی کے نام پر اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے راجہ ریاض جنہوں نے کیش ورث کے نام سے پاکستانی عوام کو لوٹنے کا پروگرام بنایا آمر بشیر کو اپنے ساتھ ملایا ملک نوید بیک فٹ پہ چلا گیا اور سیفر احمان خان نیازی کی یہ ایکشول کمپنی ہے میں تھوڑے سے وائس ٹنٹ چلاتا ہوں راجہ ریاض کے اور آمر بشیر کے یہ ذرا دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ چاچا بتیجہ کتنی میٹھی پٹی زبان استعمال کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے آمر بشیر کی بھی ریسنٹ لیک شادی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں شادی میں ملک نوید بھی موجود تھا اور دیگر جو کمیشنٹ ایجنٹیں وہ بھی موجود تھے وہاں پہ شادی جو ولیمہ تھا اس کا آمر بشیر کا لیکن اس ولیمے کے اوپر آمر بشیر کے ولیمے کے اوپر بھی جو ملک نوید تھے اور جو دیگر لوگ تھے اس وقت سکیور رینیکس کا ایک ڈھونگر چایا گیا تھا راجہ ریاض صاحب سکیور رینیکس کہاں پہ ہے کیونکہ آمر بشیر کے ولیمے پہ بھی نیٹ ورکنگ کی باتیں ہوتے رہی اور کہا گیا جتنے زیادہ انویسمنٹ لے کے آوگے اتنے زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے راجہ ریاض کیا آمر بشیر کے ذرا وائس نوٹ سنیں آمر بشیر نیٹ ورک ارکیٹنگ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے پاسٹ میں بھی کامیابی کے جھنڈے گھڑے ہیں اسی طریقے سے کیشورس میں آتے ہی چھا گیا ہے ماشاءاللہ اور میری تمام دعائیں نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اور یہ اوپر میں نے گروپ میں دیکھا کہ ٹی شرٹ کیپ وغیرہ ہر چیز جنہیں شیئر کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے یہ بن رہی ہیں کیپس اور ٹی شرٹ اور انتہائی فائن کوالٹی کی بہترین قسم کی برینڈڈ شرٹس ہوں گئی ہے ویدھ لوگو اور کیپ بھی اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ پرومو ناؤس کریں گے اور جو جو احباب اس کو اچیو کریں گے تو انشاءاللہ ان کے دور سٹیپ پہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے تو یہ ٹی شرٹ اور کیپ جو ہے وہ ان کے دور سٹیپ تک علیکم السلام سر جی بہت شکریہ جزاک اللہ تینکیو آپ نے اس گروپ میں ٹائم دیا اس گروپ کو آپ کی وقتن فقتن ضرورت پڑھتے رہے گی اور آپ اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کر اس گروپ کو ٹائم دیتے رہیے گا باکہ انشاءاللہ جو کیش ورث کا مشن ہے اس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں اور جتنے بھی پاکستان میں نیڈی پرسنز ہیں اور جتنے بھی اپنے ڈریمز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے ضرور پیدا مند ہوں گے اور انشاءاللہ بہت کامیں بھی حاصل کریں گے بہت شکریہ آپ کی سرپرستی میں بہت شکریہ ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنے یہ جو راجہ ریاض کی کیش ورث جس کا یہ کہتے ہیں جی میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں تو راجہ ریاض صاحب میرا دوبارہ آپ سے سوال ہے کیا مارکیٹنگ کمپنیز یا جو مارکیٹنگ کسی کمپنی کی کارری ہوتی ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے جس طرح آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ نے آمر بشیر کو کیا کہا آپ نے دیگر اور کئی نیٹورکوں کو کیا کیا لالش دیا یہ ساری چیزیں ہم آنے والے دنوں میں پروگرام میں چلاتے رہیں گے کیونکہ بی فور یو کی جو متاثرین ہیں ابھی تک ان کو تو پیسے واپس نہیں ملیں اب راجہ ریاض آمر بشیر دوبارہ سے پاکستانی معصوم عوام کو لولی پاپ دے رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے نو سرباز ہیں اب انہوں نے ایک عمرہ پیکج بھی شروع کر دیا ہے میرا پھر پاکستانی عوام سے ایک سوال ہے ایک ہزار ڈالر کے اوپر عمرے کا ٹور لگوا رہے ہیں عمرہ کروا رہے ہیں اب ایک ہزار ڈالر اگر دائی سو روپے کا بھی ڈالر لگائیں تو ایک ہزار کتنا بنتا ہے دائی لاکھ روپے بنتا ہے تو آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں اس سے پوچھیں کہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے سات دن یا پندرہ دن کے لیے کتنا ایکسپنڈیچر آ جائے گا ٹکٹ کا کیا خرچہ آ جائے گا اور دیگر کیا خراجات آ جائیں گے لیکن رگر ایس صاحب آپ کیوں پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں خدا کے لیے کچھ تو خوف کریں جو بی فور یو کے متاثرین ہیں ابھی تک ان کو آپ نے پیسے نہیں دیئے یہی حال آدم عمین چودری کا ہے ایپ کے متاثرین کو پیسے نہیں دیئے نیا پروجیکٹ نیا لولی پاپ دینا شروع کر دیئے کیش ورث کے حوالے سے جو اداروں نے حرکت کی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے عامر بشیر ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا ملگ نوید ہو گیا سردار آیاز ہو گیا ایک نازم راجپوت ہے ان سب کی صلیت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو بتائیں گے خدا رہ کیش ورث ہوگی یہ جتنی بھی پونزی سکیم چل رہی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے پنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ